نمسکر دوستو میری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے کیا آپ کو کبھی سپنے آتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کہا جاتے ہیں یہ سوال آپ کے مند میں کبھی نہ کبھی تو ضرور آیا ہوگا دراصل زیادہ بار دیکھا گیا ہے جو لوگ بوڑے یا مرنے کی کگار پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں کچھ اس طرح کیس ہوتے وقت سپنے آتے ہیں لیکن آج میں اس ویڈیو میں کلیر کر دوں گا آخر سچ میں کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد تو بینا سمیں خراب کریں شروع کرتے ہیں اگر پراشنکال کی مانے تو کہا جاتا ہے ہم مرنے کے بعد نرک اور سرگ میں جاتے ہیں hell and heaven یہ depend کرتا ہے کہ ہم اپنے جیون میں کام کیسے کرتے ہیں اچھے یا برے اگر ہم اپنے جیون میں اچھے کام کرتے ہیں تو ہم سرگ میں چلے جائیں گی جہاں ہماری آتما اچھے سے رہے پائے گی اور وہاں سبھی اچھی آتماوں کا نواز ہوتا ہے ہماری آتما کو وہاں نہ تو کوئی ستائے گا یعنی کی سرگ ایک اچھی چیز مانی جاتی ہے اب ہم بات کریں گے نرک کی اگر ہم اپنے جیون میں اچھے کام نہ کر کے برے کام کرتے ہیں تو مرنے کے بعد ہماری آتما نرک میں چلے جاتی ہے اور وہاں میں ستایا جاتا ہے اور ہماری آتما وہاں اچھے سے نواز نہیں کر پاتی اسی بیچ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر ہم نرک میں چاہتے ہیں تو ہماری آتما کو کسی جانور میں ڈال دیا جاتا ہے یا ہم دوسرے سبدوں میں یہ بھی کہے سکتے ہیں کہ ہمیں دوسرے جنر میں جانور بنا دیا جاتا ہے اور ہمیں انسان جب تک نہیں بنایا جاتا جب تک ہمارے برے کاموں کا پاپ پورا نہ ہو جاتا اب آپ کہو گے یہ کیا بکواسے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو میں آپ کو سبھی کو بتا دوں بیگیان بھی کچھ ایسی چیزوں کو پتا نہیں کر پایا ہے جیسے انفائنیٹی کہاں تک ہوتا ہے بتاؤ نہیں بتا پاؤ گئی ایسی کافی چیزیں ہوتی ہیں جس کا اتر ویگیان کے پاس آج بھی نہیں ہے میں مانتا ہوں ویگیان نہیں مانتا کہ پونجرنم سورگ نرک جیسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سنسار میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں ویگیان کی مانے تو پونجرنم نہیں ہوتا لیکن سنسار میں کافی لوگ پونجرنم کو اپنا اداران مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اپنی پنجرم کی ساری باتیں یاد ہیں اٹلی کی لڑکی کو پانچ سال کی عمر میں ساری باسائیں آتی تھی اور بعد میں وہ بڑی ہوئی تو وہ اپنے پنجرم کی ساری باتوں کو یاد کر کے بتاتی ہے اب میں ویگین سے پوچھوں کہ پانچ سال کی لڑکی کو کیسے ڈیڈسو سے بھی زیادہ باسائیں آتی تھی تو ساید اس کا انصر ویگین کے پاس نہیں ہے اب ویگین کیوں اور چلتے اور دیکھتے ہیں ویگین کیا کہتا ہے مرنے کے بعد آخر ہوتا کیا ہے دل سے دماغ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں دماغ ساری اکسیجن کو یوز کر لیتا ہے پھر دیرے دیرے دماغ کی ساری پرکریاں بند ہونے لگتی ہیں اور ہرمون جو شریر میں ہوتے ہیں وہ ہرمون بننا بند کر دیتے ہیں اس سے ساری شریر کی کوشکائیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی ہماری شریر میں کچھ ایسی چیزیں اب بھی کام کرتی ہیں اور شریر میں بیکٹیریاں جندہ رہتے ہیں وہ بیکٹیریاں زیادہ تر آفتوں اور اپنی چمڑی میں پائے جاتے ہیں مرنے کے بعد شریر ہمیشہ لو ٹیمپریچر میں آنے لگتا ہے کیونکہ ارجہ کا اتپادن نہیں ہو پاتا اور خون بھی ہمارے شریر میں جمنے لگتا ہے اور پھر آٹھ کھنٹوں میں کیلسیم پروٹین کے ساتھ ملنے لگتا ہے اس سے شریر کا رنگ بدلنے لگتا ہے اور پھر دو تین دن کے بعد پیوٹری فیکشن کی پرکریہ شروع ہوتی ہے جس سے ہمارے اندر کے بیکٹیریاں اورگن کو کھانے لگتے ہیں پھر دیرے دیرے کیڑے وہاں آنے لگتے ہیں اور اس بوڈی میں اپنے بچوں کو جرم دیتے ہیں پوری طرح سے مکھیاں بوڈی کو کھانے لگتی ہیں اور پھر بوڈی کے اوپر مکھیاں اور چھوٹے جنتوں کی ایک پرت بن جاتی جو بوڈی کو کھانے لگتی ہے یہ سٹیز ایک سال تک بھی چل سکتی ہے اور اس کے بعد صرف ہڈیاں اور بالی بچتے ہیں جنہیں بھی کچھ سال بعد پیڑ پودے ایبزور کر لیتے ہیں سریر پوری طرح سے مٹی میں مل جاتا ہے تو ویگیان کے حساب سے یہ ہوتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور جو پراچنکال کے لوگ مانتے تھے مجھے وہ بھی ٹھیک لگتا ہے تو آپ کو کیا ٹھیک لگا آپ کومنٹ بوکس میں بتائیے تو فائنلی آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ نئی سیکھ میڈیو یا کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو لائک مارو تو دھنیواد